نیائے کی جو پریبھاشہ ہے میں نے پور میں کہا کہ اسے پریبھاشت کرنا راجنیتک وچارکوں نے بڑا کٹھن پایا ہے لیکن نیائے کو سمجھنے کے لیے انہوں نے الگ الگ آدھار کا اپیوگ کیا چاہے صدھانتوں کے بل پر چاہے کرتبیوں کے بل پر چاہے لکش کے بل پر آدھی آدھی تو اس کی جو ادھارنا ہے پرارمب سے لیکن آدمی کے پرارمب کال سے جب سے راجنیتی یا راجنیتی شاستر کا چنتن شروع ہوا آپ کو یاد ہوگا بھارت میں چانکیا راجنیتی شاستر کے ایک پرسدھ وچارک مانے جاتے ہیں اور چانکیا کا کال کب کا ہے کلپنا کریے دو ہزار وچ سے بھی جیدہ پرانے چانکیا کا کال مانا جاتا ہے چندرگپت مورے شاسن کو لانے میں ان کا یوگدان رہا اور مورے شاسن عیسیٰ کے پورو کے کال کی بات ہے تو دو ہزار وچ پورو سے ہی راجنیتی چنتن شروع ہو گیا تھا بھارت میں اور ویدیش میں بھی ایسے ہی بہت سارے چنتک رہے اب پرانے کال میں ہم بات کریں تو جسٹ مین نیائے پورن ویقتی کیا ہے ایک جسٹ مین کسے کہیں گے نیائے پورن ویقتی ہم کسے کہیں گے کیا اس کا روپ ہوگا نیائے پورن ویقتی جو ہے وہ کس مائنے میں جسٹ کہا جائے گا نیائے اوچت کہا جائے گا اس میں کیا اچھائیاں ہوں گی کیا برائیاں ہوں گی سماج سے وہ کتنا جڑا رہے گا کتنا سوا کی سوچے گا اور کتنا سماج کی سوچے گا اس پر کافی چنتن ہوا اور جتنے زیادہ ہوگا کہ مدھ کال مول روپ سے وہ کال تھا جب دھرم کا بول والا تھا یعنی دھرم کا بول والا اتنا تھا کہ دھرم راجہ سے بھی شاسن سے بھی اوپر تھا اتنا زیادہ ہوئی تھا دھرم کہ بھگوان کی راجاؤں کو ایشور کے دوارہ بھیجا گیا ان کا سمجھ لیجئے دوٹ یا ان کے دوارہ بھیجا گیا وقت ہی کہا جاتا تھا ایشور دوارہ بھیجا گیا اتنا دھرم جب ہوئی تھا اس سمیں نشت روپ سے نیائے کی پریبھاشہ کا آدھار دھرم رہا ہوگا لیکن آدھنک کال میں اب کیا ہے آدھنک یق میں جب سماج واد کی وچاردھار آئی سماج واد جس میں سب کچھ سمان ہو تو وہاں پر جسٹ مین سے ہٹ کر جسٹ سو سائٹی کی بات ہونے لگی یعنی نیائے پورن سماج جسٹ مین پرچین کال دھرمی کا دھر مدھ کال اور اس کے بعد آدھنک کال میں کیا ہوا نیائے پورن سماج جسٹ مین کیسا کسے ہم کہیں گے کہ یہ سماج نیائے پورن ہے جہاں سب لوگ نیائے اوچت طریقے سے کارے کر رہے ہیں تو یہ جو چنتن لگاتا ہوا اس نے نیائے کے ارث میں ہوتے ہوئے پریورتن کو دیکھا ہے اور شروع میں جہاں مورل جسٹس کی بات ہوتی تھی نیائتک نیائے کی بات ہوتی تھی آج سوشل جسٹس کی بات ہوتی تھی ساماجک نیائے کی بات ہوتی تو کیسے دیکھئے نیائے کا روپ بدل رہا ہے نیائے پھر دھرم آدھارت نیائے اور اس کے بعد آج ساماجک نیائے سوشل جسٹس نیائے کیا ہے نیتی نیائے جو صحیح لگے وہ نیائے اچت ہے اب جو صحیح لگے یہ سوچنے کا آدھار کیا ہے اور کسی بات کو صحیح اور گلت کہنا یہ اس کے لئے کون آدھکارک ہے کسے یہ آدھکار دیا گیا ہے بتانے کا کہ یہ نیائے اچت ہے یا گیر نیائے اچت ہے تو اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے پرمپرہ گر درشت سے پرانے پرچین کال میں جہاں نیائے کام کرتا تھا اس سمیں کانون تو کم تھے تو سماج کیسے چلتا تھا اس سمیں کانون جیسی ویوستہ لوگوں کو نہیں معلوم تھی سو دو سو لوگوں کا جنگلوں میں گھومتا تھا لیکن وہ بھی کچھ چیزوں کا پالن تو کرتے تھے انو پالن تو کرتے تھے کسی ایک ویوستہ میں بندھے ہوئے تھے اس میں کوئی کانون نہیں تھا تو نیائے کس ڈھنکا تھا یہ جو سو دو سو لوگ یا یاور پرویٹی کے جو سمیں ہوتے تھے یا یاور کے بندے کہنا چاہے یہ جنگلی ہوتے تھے تو جنگلی مانوں کی بھی اپنے سماج کی ایک ویوستہ ہوتی تھی اور نیتک آدھار پہ وہ لوگ سب کارے کرتے تھے وہ نیتک آدھار اندر سے آتا تھا کسی باہری طاقت کیا دباؤ ان پہ نہیں تھا اندر سے نیتک ویلیو ادھارن کے لیے یدی بھوجہ نے کٹھا کیا سو دو سو لوگ تھے اور اس میں سے جو کارے کا بھی بھاجن ان کے بیچ میں ہوتا تھا تو اس میں دس پندرہ لوگوں نے کند مول جڑ آدھی یہ سب کٹھا کر کے لائے وہاں بیٹھ گئے اور انہوں نے کھانا شروع کیا تو کیا یہ ہوا کہ جنہوں نے بھوجہ نے کٹھا کیا یہ سارا بھوجہ نے وہی کر لیں گے پہلی بات نہیں ایسا نہیں ہوتا تھا وہ لوگ کھاتے تھے اور دوسروں کو دیتے تھے کیا اس کے لئے کچھ کانون تھا اس سمیں کہ آپ کا کارے بھوجہ کی ویوستہ کرنا ہے اور اس کو سب میں بانٹنا ہے کوئی کانون نہیں تھا یہ ان کی نیتک آوشکتہ تھی اور ان کی نیتک سوچ تھی جو ان کو اس بات کے لئے ویوش کرتی تھی کہ وہ سب میں بانٹے ہیں یہ تو ہوا تو اس جمعانے میں پرچین کال میں نیتک بنام کانونی میں نیتک ویوستہ نیتک نیائے کی جیدہ جوڑ تھا پھر بعد میں مدھکال میں جیسا میں نے بتایا دھارمک اور اس کے بعد آدھنک کال میں سوشل جسٹس یہ جو بات ہے ساماجک نیائے کی جو یہ جو بدلتی ہوئی پریبھاشہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ اس کا سمبند کس بات سے ہے ان آدرشوں سے جو آدھنک وشو کے مہان آدرش پھیجاتے ہیں اور وہ آدرش کیا ہے ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ ہمارے پرستاونہ میں کیا کیا لکھا ہوا ہے ہمارے جو سمدھان کی پرستاونہ ہیں اس میں بڑا سپس لکھا ہوا ہے سوطنتا سمانتا بندھتو فریڈم یا لیبرٹی فریٹرنیٹی اور ایکوالیٹی ان آدرشوں کے کو ستھاپت کرنے میں ساماجک نیائے کی بہت عوش کتاب پڑھتی ایکوالیٹی سمانتا یا یہ آپ کے ساتھ ستنتتا یہ کب آئے گی تب ہی جب ساماجک نیائے مول لکش رہے تو اس پرکار یہ ساماجک نیائے کا ایک آپ کو ایک خاکہ آپ کو دے دیا گیا ہے اور پورا کوشش یہ ہوئی ہے کہ آپ نیائے بنام ساماجک نیائے سمجھیں اور دوسرا نیائے کے ویبن روپ کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان کا ادھار کیا رہا ہے نیائے کا یدی ہم ایک اور ارث دیکھیں یا ان سب کو سمجھنے کے بعد ساماجک نیائے کو کسی دائرے میں لانے کی کوشش کریں تو اس کا ارث سیدھا یہ ہوا اس کا تات پر یہ ہے لوگوں کے بیچ کسی پرکار کا بھید بھاؤ نہ ہو لوگوں کے بیچ کسی بھی پرکار کا بھید بھاؤ نہ ہو یا لوگوں کے بیچ اور سمان اوسر کی پوری گنجائش ہوتی ہے ایسے ساماجک نیائے کے تحت ہم ویکتی کو اس کی جاتی اس کے دھرم لنگ ورگ اس آدھار پہ نہیں تولتے وہ ہمارے لیے مائنے نہیں رکھتے مکہ ہمارے نہیں رہتا ہے مدہ مانو مانو حت ویکت ویکاس اور اس کو لے کر پورے سماج کا ویکاس کس پرکار ہو جہاں ساماجک نیائے کی پرابتی ہو انیتہ یدی ہم ایسا اس پرکار کا بھید بھاؤ بنا کے رکھیں گے لوگوں کے بیچ میں کسی مدے کو لے کر چاہے جاتی کے آدھار پہ تو پھر ساماجک نیائے پرابت نہیں کی جا سکتی ساماج ایک نیائے کا جو لکش ہوتا ہے کسی بھی راجنیت کے ویوستہ کا وہ لکش پورا نہیں کیا جا سکتا نیائے کیا ہے یہ بات پراشین کال کی جب بات کرتے ہیں تو ہم تھوڑا سا یہ اور آگے بڑھیں کی ان تین کالوں میں نیائے کے ارث تھوڑے بدلتے رہے یہ بات تو ہم نے سمجھ لی آپ یہاں دیکھیں گے نیائے کیا ہے اس کو جدی ہم باتیں تو پراشین کال مدی کال اور کال پراشین کال میں ایک تو بھارتی پریوہش یا بھارتی ارث بھارت کے خندر میں یا بھارت کے لوگوں کے لیے نیائے کیا تھا پراشین کال میں اور پاشت پشمی جگت کے انسار کیا ارث تھا اس میں ہم بھارتی پرمپرا کی بات کریں تو بھارتی پرمپرا میں پراشین کال میں میں نام لیا آپ کو ارث شاست کے رچہ ایتا چانک کی کا وے راجنیتی شاست کے بھی بہت بڑے وچارک تھے اور ایسے ہی کچھ رشی مونی بھی ہوئے جو بھارتی پرمپرا میں جنہوں نے نیائے کو پاریبھاشت کرنے کی کوشش شروطی یہ بھی کیا ارث تھے اور پاشت پرمپرا میں کیا ارث تھا بھارتی پرمپرا کی بات کریں تو اس میں نیتک بھاؤناو یا نیتک دباؤ جیادہ تھا نیائے کے ارث میں پاشت پرمپرا میں اس کو ہم دو بھاگو میں بانٹ سکتے ہیں جس میں دو وچارک تھے ایک تھا پلیٹو اور دوسرا تھا ارستو جسے انگریجی میں اریسٹوٹل کہتے ہوں پلیٹو اور ارستو بھی اسی بات سے سہمت تھے کہ دھرم سے جڑے کرتویوں کا پالن کیا ہے دھرم سے جڑے کرتویوں کا پالن جس وکار بھارتی پرمپرا میں بھی دھرم کو آدھار مانا گیا اور بلکہ کرتبیوں کو لے کر بات کی گئی ایسا ہی کچھ کچھ پلیٹو اور ارستو نے بھی کیا تو اس وقار پراشین کال کو ہم نے دو بھاگوں میں بانٹا مدی کال مدی کال میں ہمارے پاس دو نام ایسے ہیں جو بہت پرسید ہیں ایک تو ہے ٹاماس ایکوینوکس اور دوسرا ہے سینڈ آگسٹائن ٹاماس ایکوینوکس اور سینڈ آگسٹائن ٹیسرا جو آدھنک کال ہے آدھنک کال میں بھی دو وچارک آیا جن کا ہم الگ سے جکر کرنے والے ہیں اور اس وقار ہم پراشین کال کو جاننے کے بعد اب تھوڑا سا مدی کال کہ مدی کال میں جاننے سے پہلے ایک بات سپشٹ کر دوں کہ جو پراشین پرمپرا کی میں نے بات کی چاہے وہ بھارتی پرمپرا ہو چاہے وہ پاسشات پرمپرا ہو تو دھرم اور کرتب کی بات کرتے سمیں آپ کو یاد رکھ نہ ہوگا آپ کو جان نہ ہوگا کہ یہاں دھرم کا ارث religion نہیں ہے دھرم کا ارث duty ہے یہ میرا دھرم ہے کہ میں ایسا بیوہار کروں یہ میرا دھرم ہے کہ میں آپ کی سیوہ کروں وہاں دھرم کا ارث کیا ہے کیا وہاں دھرم کا ارث دھارم یا religion سے ہے نہیں یہاں پہ دھرم کا ارث کر تبیو سے ہے سو پراجین پرمپرا میں دھرم کی بات کرتے سمیہ دھرم کا ارث اپنے کرتب ہے تو نیتک کرتب دباؤ نیائی ویوستہ کا آدھار ہوتا تھا یہی میں پراجین کال کے پریپریکش میں کہا تھا اب مدھ کال کی جب بات کریں گے تو میں نے دو نام جیسا میں نے پہلے بتایا ایک ایسا کال تھا جب دھرم کا بول بالا تھا چاہے وہ پرانے دھرموں کی پرانے ساپنا ہو رہی تھی چاہے نئے دھرم ادھے ہو کر وکست ہو رہے تھے اور اپنے پنگ فیلا رہے تھے کل ملا کر یہ ہے کہ مدھ کال پورے وش ریلیجن ایک ریلیجن تھے جڑا ہوا کال مانا جاتا ہے اور اس لئے اس سمیں جب نیای کی بات کی گئی تو اس کا سمند دھرم سے جڑا گیا اس میں یہ کہا گیا کہ جو ٹومس اکیو ناکس تھا ویوست اور انشاست جیون ویوست اور انشاست جیون گینا اور کرتا کا پالن کرنا ہی نیا ہے اب یہ ویوست جیون کیسا ہو اس پر ہم کو جانے کی جورت نہیں ہے پر آپ کو بس اتنا سمجھنا ہے یہاں پر کہ ایک وی ناکس کے انشار کرتبیوں کا پالن اور ویوست جیون جینا اس بات پر زیادہ جور گیا گیا ہے کیونکہ یدی ہم ویوست ہیں تو اس کے انشار سماج ویوست ہوگا اور دوسری اور سینڈ آگست آئسٹائن کے ویچار کیا تھے سینڈ آگست آئسٹائن نے دھرم کے وششت کال میں اس نے اسے ایشوری راج کے پرتی کرتب کا پالن کرنا اس کے انشار نیا کا مطلب یہ تھا کہ ایشوری راج کے پرتی دھرم کا پالن کرنا اب یہ ایشوری راج کیا ہے اسے ایک لائن میں آپ کو بتا دیں یہ وہ کال ہے جب راجاؤں کو ایشور کا ریپرزنٹیٹی ایشور کا پرتنی دی بتایا گیا تو یہ کہا گیا کہ نیا وہ ہے جہاں پر ہم اپنے کو پوری طرح راج کے پرتی سمارپیت کر دیں کیونکہ راج ایشور کا پرتن دی تو یہ ہوئی دوسری بیان تھا ایشور راج کے پرتی کرتا بکا پالن یہ مدھ کال کی سوچ اب آدھنک کال یا ورطمان کال جس کے تحت ہم ساماج نیا کا دھیان کر رہے ہیں اس کال میں کن کے وچاروں کا پرادر بھاو ہے دو نام سامنے آتے ہیں ایک تو ہے ڈیویڈ ہیوم اور دوسرا جرمی بین تھم ڈیویڈ ہیوم اور جرمی بین تھم بہت پرسید راج نیتک وچار ڈیویڈ ہیوم کی انسار ساماج نیا یا نیا کا عرط ہے سر ہتائے نیموں کا سبھی کے ہت میں جو ہو ایسے نیموں کا پالن پری پالن ہی نیا ہے یعنی دوسروں کو بھی فائدہ ملے بہو جن ہتائے بہو جن سکھائے یہ آپ نے سنا ہیں یہاں پر سرو ہتائے سرو ہتائے کی بات ہو سب کے ہت میں جو ہو ایسا کرنا وہی ہمارا کرتا بھی ہے جو سبھی کے ہت میں ہو تو جو نیم ہے وہ اس تحت ہیں اور جرمی بنتھم اس کے انسار تو نیا کو اس نے کچھ دوسرے روپ میں دیکھا اور اس نے کہنے کا پریاس کیا کہ جو بھی سارجنک ہے سارجنک وستو ہو سارجنک سامان ہو سارجنک سمپتی ہو سارجنک سیوائے ہو ان کا وطرن اپیوگیتہ کے آدھار پر کیا جانا ہی نیا ہے جو بھی چیز سب چیز ایک تو اس کا کہنا تھا کہ سب چیز سارجنک ہیں اور ان سب کا وطرن آپ کو یاد ہوگا میں بتایا تھا وطرن آتم نیا پور میں اس کی چرچہ میں نے کی تھی کی وطرن آتم نیا جس میں بٹوارا ہو یہ بات دوسری ہے کہ بٹوارے کا آدھار کیا ہو آگے ہم اس پر چرچہ کریں گے کس آدھار پر مانا جائے کہ سب کو سمان مل رہا کیا گریب کو جازہ دے دینا اور امیر کو کم دے دینا یہ نیا اوچت ہے یا نہیں ایسے بہت سے بندو ہیں جس پر بحث ہو سکتی لیکن فیلحال آپ اتنا جان لیں کہ جرمی بنتم کے انسار بٹوارے میں اپیوگتہ کیا آدھار ہونا چاہیے اپیوگتہ کتنا اس کے لئے اپیوگی ہے وہ نیائے کے صدحانتوں کے تحت آتا ہے حیرل لسکی جس کا جکر پچھلے ادھیائے میں بھی بڑے وستار سے کیا گیا بہت پسید راجنیتک وچارک جس میں سمانسہ پر کافی باتیں کہیں ہیں اس نے ساماج نیائے کے ارث کے پریپرکش میں ساماج ادھکار کو جوڑا ہے تو حیرل لسکی کے انسار ساماج نیائے کا ارث ساماج ادھکار سے ہے تو ایسی بارکر پرتییک ویقتی کو وکاس کا پورن اوشر اور ساماج اوشکتاؤں کی پورتی ساماج نیائے ہے یہ بارکر کا مط ہے ساماج نیائے کا ارث اس وی اوشتہ سی ہے جس میں سماج کے سب ورگ کے بیچ وستو کا سیواؤں کا وطرن برابر ہو وستو کا یعنی یہ وطرن آتم نیائے سیوائیں کیا ہیں جدی ہم سیوہ کی بات کرتے ہیں تو سیوہ یعنی سرویس کیسی سرویس چاہے وہ ٹرانسپورٹ سرویس ہو چاہے وہ بھوجن کے وطرن کی بات ہو کسی بھی ان طرح کی سیوائیں جو سرکار جنتا کو دیتی ہے اس کو کیسے بانٹا جائے اس کے بانٹنے کا آدھار کیا ہے تو انکارت ہے بتھائیس کا کہنا ہے کہ یہ ایسی ویوستہ ہے جس میں ترتیق راشت کے ویبھن ورگوں کے مدھ اور سنسار کے ویبھن لوگوں کے مدھ مطلب سبھی لوگوں کے مدھ وستووں اور سیواؤں کا سمان یا اچت وطرن ایک اور ویچارک کے بارے میں جان لیں ایلن ایلن نے ساماج نیائے کو پریبھاشت کرتے سمیں کہا ہے کہ پراکرتک مانوی اسمانتاؤں کی تیکشنطہ کو کم کرنے کا پریہاس ایک بہت اچھی پریبھاشا ہے بڑی سرل ہے پراکرتک دیکھئے پراکرتک شبد یہاں پر لیا پراکرتک مانوی اسمانتاؤں کی تیکشنطہ کو کم کرنے والا پراکرتک مانوی اسمانتاؤں کیا ہیں اس سے کیا تعلقات ہے ایسی اسمانتاؤں جو مانون نرمت نہیں ہیں کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسی بھی اسمانتاؤں ہیں جو مانون نرمت نہیں ہیں بلکل بڑا سرل ہے اتر یہ پراکرتک ہیں اداہرن کے لیے مانون نرمت کیا نہیں ہے لنگ ستری پرش کے بیج کی اسمانتاؤں عمر کی اسمانتاؤں جاتی کی اسمانتاؤں دھرم کی اسمانتاؤں یدی میں ہندو دھرم میں پیدا ہوا ہوں تو میں ہندو ہوں وہ تو پراکرتک ہو گیا ہاں یدی میں اپنا دھرم بدل کے دوسرے دھرم میں جاتا ہوں تو مانون نرمت ہو گیا پر جنم کے سمیں پراکرتک رہا شاریری کا سمانتاؤں یہ پراکرتک ہیں اونچا ہونا چھوٹا ہونا موٹا ہونا دبلہ ہونا یہ جو سمانتاؤں ہیں یہ پراکرتک سمانتاؤں کی تیکشنطہ تیکشنطہ مطلب اس کے جو دوش پربھاؤ ہیں ان کو کم کرنے میں جو فیکٹرز مدد کرتے ہیں وہی ساماجک نیائے کے انترگت آتے ہیں بہت اچھی پریبھاشا ہے یہ جو آپ کو سمجھنے میں سہولیت ہے ساماجک نیائے پراکرتک مانوی اچھ مانتاؤں کی تیکشنطہ کو کم کرنے کے پریاس میں نہت اور سبھی کو سمان اوسر پردان کرنے میں کسی طرح کی اڑچن ڈالنے کی اپیکشا سہائتہ کرتا ہے سمان اوسر یہ بہت مہت پورن کہ اوسر سب کو سمان ملے اتنے وچارکوں کو جاننے کے بعد ایک شریمتی اندرہ گاندھی جو بھارت کی پردان منتری تھی تو انہوں نے جب سمویدھان میں کی پرستاون میں کچھ پرورتن کیے پرستاون میں انہوں نے کچھ شبد socialist اور secular سماج واد اور دھرم نرپیشتہ یہ جب شبد ڈالے اور چونکہ وہ سماج واد سے پرحاویت تھی انہوں نے بھی اپنے طریقے سے ساماج نیائے کی بات کی تو کوٹ ہر ان کو میں یتھاوت جہاں پر ادگرد کرنا چاہوں گا کہ آخر شریمتی اندرہ گاندھی کے کیا ویچار تھے ساماج نیائے کو لے کر ہمارے سمویدھان اور انے قانونوں میں سمانتہ کو سماپت کیا گیا ہے اور سبھی پرکار کے شوشنوں سے مکت سبھی پرکار کے شوشنوں سے مکت کی ویوست بڑی سپشت روپ سے کی گئی ہے یعنی شوشن سے مکت کی ویوست آخر کیوں کیا گیا ہے آگے وہ کہتی ہیں کیونکہ یہ ویوست بھید بھاؤ رکھنے پر پرتبند لگاتی ہیں اور سماج کے کمجور ورگوں کو سنرکشن دیتی ہیں لوگوں کے لیے کلیان کاری ساماج ویوست اسے ہی ہم ساماج نیا کہہ سکتے ہیں یعنی ان کے انسار ایسے پریاس جو بھید بھاؤ کو ہٹائیں ان کے انسار ایسے پریاس جو شوشن کو نیونتم کریں وہ ساماج نیا کے دائرے میں آتے ہیں ساماج ویوست یا ساماج نیا کے دائرے پر آتے ہیں نیا پورن سماج وہ ہے جس میں پرس پر بڑھتی ہوئی بھاونہ اور اپمان کی گھٹی ہوئی بھاونہ نیا پورن سماج وہ ہے جس میں پرس پر سم مان کی بڑھتی ہوئی بھاونہ اور اپمان کی گھٹتے ہوئے بھاونہ مل کر ایک کرونا سے بھرے سماج کو نرمت کرے کرونا سے بھرا ایک دوسرے کے پرتی جس میں سہانوبھوتی ہو ایسا سماج کس چیز کا بڑھنا سمان کا بڑھنا ایک دوسرے کے پرتی سمان کا بڑھنا اور کس چیز کا گھٹنا ایک دوسرے کے پرتی اپمان کے بھاؤناوں کو گھٹانا یہ جو اس کے بیچ میں جو بیلنس ہے اپمان کو گھٹاتے ہوئے سممان کو بڑھانا ایسے ہی سماج نرمان کا لکش ساماجک نیائے کے تحت ہوتا ہے اور یہ بیان ہے ڈاکٹر بھیم راو امبیڈ کر کا جو ہمارے بھارت کے ایک طریقے سے سمویدھان نرماتہ کہے جاتے ہیں جنہوں نے بھارت کے سمویدھان کو لیکھنی دی سویم بہت بڑے کانونی ویتہ تھے ہی لیکن ساتھ ہی ساتھ سمویدھان کا جو روپ ہے اس کی جو شبد رچنا ہے اس کی جو شبد آولی ہے اس کا جو پستکاکار شیپ ہے اس کو اس روپ میں دینے کا شریع ڈرافٹنگ کمیٹی کو جاتا ہے سمویدھان سبھا کے جس کے ادھاکش تھے ڈاکٹر بی آر امبیڈ کر اور یہ ان کا وقت ابھی ہے نیائے کی سمیہ سمیہ پر پریبھاشہ اور اس کے بدلتے ہوئے شروع کی بات کرتے ہوئے اب ہم کافی کچھ سمجھنے لگے ہوں گے کہ آخر نیائے کیا ہے اور اوپر سے ساماجک نیائے کیا ہے یدی ہم ساماجک نیائے کا وشلیشن کریں تو خاص کر ان بتائی ہوئے پریبھاشہوں کے ماتحت تو تین بندو بڑے صاف ہیں پہلا کی ساماجک نیائے میں کسی بھی طرح کے وشے شادکار نہیں رہتے ساماجک نیائے میں کسی بھی طرح کے وشے شادکار نہیں رہتے وی آئی پی کلچر نہیں رہتا سب برابر رہتے ہیں کوئی وشیش ادھکار کسی کو نہیں ملا ہوتا وشیش ادھکار کارتی ہے اور ساتھ ہی سب کو اوسر سمان ملیں گے نربلوں کے لیے وشیش سمجھائیں ہوں گے نربلوں کے لیے کمجور طبقے کے لیے نمت طبقے کے لیے وشیش سمجھائیں اور اونچے طبقے کو ملے ہوئے جو کچھ ادھکار ہیں وشیش ادھکار ہیں ان کا ان کا سماپن یہ پہلی بات ان سب پریبھاشاؤں سے جو نکل کے آتی ہے جس کو ابھی ہم نے دیکھا ہے دوسری بات سمان اوسر کیونکہ سمان اوسر ملتا ہے تبھی آتن وکاس تبھی سوہ وکاس ہوتا ہے تبھی ویکتگت وکاس ہوتا ہے تو دوسری بات سمان اوسر پہلی بات وشیش شادکار کی سماپتی اور نربلوں کے لیے اترک پریاس دوسری بات سمان اوسر اور تیسرا اسمانتاؤں کو دور کرنا اور نیائے پونھ ساماجک ویوستہ کو وکست کرنا نیائے پونھ ساماجک ویوستہ کا ارث ہے جہاں پر سبھی کے ساتھ سمان ویوہار ہو یہ دیکھیں سمان ویوہار کون کرے گا کانونی روپ سے سبھی کے ساتھ سمانتا ہو کانونی روپ سے سبھی کے ساتھ سمانتا ہو اس بات کو سمجھیں آپ کو جاتھ ہوگا میں نے پرارم میں بتایا تھا کہ پراجین کال میں کانون بہت کم تھے نہیں کے برابر تھے تو ایسے ایسی ویوستہ میں جہاں کانون نہیں تھا وہاں نیتک کانونی نیتک ویوستہ ہی نیائے کی ویوستہ تھی نیتک کانون جیسے جیسے قوشنیبل ہو گئے یا نیتک بھاؤنائیں جیسے جیسے کم ہوتی گئیں راج کے لیے شاسن کے لیے آشک ہو گیا کہ اب وہ گرتی ہوئی نیتک ویلیوز کے ستھان پر اب وہ کانونی دائرہ اپنا ہے کانونی کانون کو عملی جامع دے اور اس وقت دھیرے دھیرے کانون کا پرباؤ کانون کا دباؤ کانون کا دائرہ بڑھنے لگا اور اس کے ساتھ ساتھ شاسن کا دائرہ بڑھنے لگا کیونکہ کانون کون بناتا ہے شاسن بناتا ہے ورطمان پری پرکش میں کانونی جریے سے ساماجک ویوستہ کو وکست کرنا ایسی ویوستہ جس میں سب سمان بھی ابھار کریں یہ شاسن کا کارہ تو یہ ساری پریبھاشاؤں کا نچوڑ ان تین بندوں پر ہم دیکھ سکتے ہیں